بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل ناظرین اکرام اسلام علیکم ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل پر ایک مطبع پھر آپ کا استقبال ہے جیسا کہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہمارا اپنا چینل آپ سبھی جانتے ہیں کہ طلبہ و طلبات کے حوصلہ افضائی کے لیے ان کی ایک طرح سے رینومائی کے لیے اور انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہمارا وقت تیار رہتا ہے جیسا کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ حال ہی میں یعنی آج ہی کے دن دوپہر میں ایک بجے ریزلٹ موصول ہوتا ہے یہ چسیل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ ہسپیٹل کے روئے روان موظرم داپٹر مصطفہ ہندوستان والا تھا اور بڑی خوشی و مصطفہ ہو رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ انہی کی اپنی بچی بچی آئیشہ ترنم نے ان سال بارمی جماعت میں سائنس پیگلٹی میں جو ہے اپنے پورے شہر مالے گاؤں میں ٹاپ پوزیشن حاصل دیئے آئیے ہم جانتے ہیں کہ آئیشہ ترنم نے یہ مقام کس طرح سے حاصل کیا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں جو ابھی علوت میں ہے جو ٹینٹ میں ہے وہ بھی دیکھیں اور سمجھیں اور اس طرح سے وہ بھی اپنا ایک مقام ملفرد مقام بنانے کی کوشش میں ابھی سے لگ جائے آئیے ہم بات کرتے ہیں ہم آئیشہ ترنم سے آئیشہ ترنم آپ کو سب سے پہلے مبارک بار کہ آپ نے جو اچومیٹ حاصل کیا ہے جو مقام حاصل کیا ہے یقیناً بہت ہی مبارک بار کا موقع ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے پورے مالے و شہر میں جو ہے پہلا مقام حاصل کیا پس پوزیشن حاصل کیا تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے روبرو ہو جائے اور انہیں بتائیں کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے اور آپ کس خاندان سے منسلک ہیں کہاں پر آپ کی رہائش ہے آپ کے والد کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ ہمارے ناظرین کے پاس میرا نام ایشہ درنو ڈاکٹر مومن مستفا ہے میں الکبیل ہیش بین سکول کی سٹورنٹ ہو تو آپ نے کون سا رنگ خاصی کیا ہے میں نے پسٹ رنگ خاصی کیا ہے پسٹ رنگ خاصی کیا ہے پسٹ رنگ خاصی کیا ہے اس سے قبل بھی آپ کا کچھ پرسنٹیج آپ کو یاد ہے تینت میں آپ تک کتنا تھا میرا تینت میں نائنٹی ون پوائنٹ ٹوزی یعنی آپ کی محنط جو ہے وہ دسوی سے لے کر جاری ہے اور اسی طرح سے آپ نے ایلونت میں بھی اچھا مقام حاصل کیا اور ابھی جو ہے ٹویلت میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے یقینا یہ ایسا موقع ہے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ حدوستان والا کے لیے بھی جو ہے ایک فرہت بکش موقع ہے کہ اس موقع پر ان کی بچی جو ہے پورے شہر میں ٹاپ کرتی ہے میں بہت مبارک بار پیش کرتا ہوں میں جانا چاہوں گا کہ آپ کا جو اسٹیڈی کا طریقہ کار رہا ہے وہ کیا تھا آپ نے کس طرح سے اسٹیڈی کی اور یہ اچھو میٹ حاصل کیا اس میں میرا خود کا بھی حدو سلف کانٹریبوشن رہا ہے میرے پیرنٹس کا بھی بہت اچھا کھا سا کانٹریبوشن ہے اور مطلب موسٹی جو کانٹریبوشن ہے جو میرے تینوں ٹیچرز کا ہے جن کے پاس میں نے پی سی بھی کی کلاسز بھی تھی مباشر سر جمیل سر مدرشل سر ان کی وجہ سے جب میرا کنسیپٹ مدرودی دنکلیا ہوا جس کی اس میں نے اچھو میٹ حاصل کیا آپ گھر پر کتنا وقت اسٹیڈی کیا کرتی تھی گھر پر افراکسی میٹری میں چھ گھنٹہ روز لیٹی تھی پڑا شکا اور بکیا وقت جو ہے آپ فیوشن کلاسز سے بھی استفادہ کرتی تھی اس میں آپ اپنے جس طرح سے آپ نے اپنے پیچرز کا نام لیا اور بتلایا کہ ان کی بہت ہلپ رہی ہے بہت مدد رہی ہے تو یہ تو ایک طرح سے ان کا کام ہی ہے وہ آپ کو پی سی بی کی مکمل تیاری کروائیں لیکن جو آپ کے اپنی محنت رہی ہے جو آپ نے گھر پر جو محنت کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے تو کیا گھر کے سارے کام تاج کرتے ہوئے آپ نے یہ محنت کی اسے پڑھائی کے ساتھ دھر کے بھی تھوڑے کام کرنے چاہیے جو اس سے کام مائن فریش ہو جاتا ہے لیکن اگر بھی پڑھائی سے ہٹ نہیں جائے پڑھائی میں لگے رہتے ہیں وہ بھی بھی تھوڑے کام میں امورنٹ کرنے چاہیے یہ تو بہت ہی اچھی بات بتائی ہی ہے ہمارے جو ناظرین میں ہمارے جو طلبوں تعلوات ہیں ان کے لئے یہ طرح سے یہ پیغام ہے کہ آپ کو اگر آپ کوئی اچویں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہنٹریٹ پرسنٹ آپ کو اپنا دینا ہوگا لیکن وہیں پر آپ کچھ وقت اگر کچھ دوسری مصروفیات میں کچھ مجبول اپنے آپ کو کرتی ہیں تو ایک طرح سے جو ہے آپ ریگریٹ بھی ہو جاتے ہیں یہ ہمارے آئیشہ ترندم نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو عزائم ہیں کہ آپ جو یعنی ایک ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے تو آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں میں ابھی مستقبل میں اپنا نیٹ کا اگزام دوں گی تطرہ جلائے کو اور انشاءاللہ میں اس میں بھی اپنا ہنٹ پرسنٹ دلنے کی کوشش کروں گی نیٹ کا اگزام کریک کرنے کا آپ کا ارادہ ہے تو یعنی مستقبل میں آپ کون سی پورچ میں جانا چاہیے میں میڈیکل فیل میں جاؤں گی اور اس بھی میرا ٹارگی کیس ہے آپ ڈاکٹر مصطفہ ہندوستانوالا صاحب کو دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے سماج و معاشرے کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں اور کسی شعبہ میں جانے کا ارادہ ہے اس موقع پر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر مصطفہ ہندوستانوالا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی بچی جو ہے وہ پورے شہر میں جو ہے ٹاپ پوزیشن حاصل کرتی ہے اور ایک طرح سے پورے گھر کو جو ہے ایک پیٹرین سا توفہ بچی نے پیش کیا ہے اپنے والدائن کو ایک اچھا سا توفہ دیا ہے ٹاپ پوزیشن حاصل کر کے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنے احساسات کا یہاں پر ذکر کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی بچی جو ہے شہر میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرتی ہے سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے اللہ تعالی رکھ شک رہدہ کیا تو اس کے فضل کرم سے اس کی مدسری اللہ نے یہ مقارم عاصل کیا ہے اب بات میں بچی کی محنت تو اپنی جگہ ہے اور ہمارے بھی اسے والدائن کی محنت بہت ضروری جمعیر صلوک اللہ سے ہمارے بھی اسے بات ہوتے رہے کہ ٹیچرز کا جمعیر صلوک اللہ مدسری صلوک اللہ بچی صلوک اللہ کا مدد رہی ہے ہم لوگ ہمیں ایک دوسری بات کرتے لے دیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ کہیں مسئلہ ہے پڑ سے اس کا فون آتا ہے کہ میں فون کرتا ہوں تو والدائن نے کہا ہمیں بچھی کیا کر رہی ہیں بچھی بیش میں کیا ہو رہے کیوں کیا ہے بھو رہا کہ بچھی کیا ریزٹ کیوں کم آیا انتی ریٹ کرنے ہیں انتی مسائل پوچھنے میں سر سے مسئلہ آگیا کہ کچھ ہو کریں تو اس میں کیسا ہو رہے گی آسانیہ ہلوک کیا ریزٹ اچھا آتا ہے ہم لوگ تو مہرچالدہ پڑے لکھائی ہے کہ جو آئی ہے وہ بھی آج بھی وزیسٹ ہوا ہے اس پر ہماری پیٹ آلدین نے بہت بہت مہنت رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ یوٹیوب چینل کے مدین سے کہ والدائن کو بچھوں کا بہت دھیان دینا چاہی کہ ٹیچر کے 6 گھنٹا رہتے ہیں 8 گھنٹا آپ کے پاس رہتے ہیں خالی بچوں کو اوپر کہا رہے ہیں ٹیچر کو اوپر اجام دینا نہیں ہم نے کہاں ان کی پڑھائی پہ دھیان رہا ہے بچی کیا کہہ رہی ہے کہاں رہنگیوں کو کہاں ماشاءاللہ اکثر اپنے معاشرین کے اندر اکثر گھاؤں میں رہتے ہیں بچے لیکن بچے کیسے نہیں کر جاتے اب کہاں گئے تو والدائن نے کہا میں کی روپے نظر شانی کریں دیکھیں ان کا نظر رکھیں تو انشاءاللہ اچھا ریزرڈ آئے گا محنت تو شرط ہے اپنی ذاتی محنت تو شرط ہے اب ایسا کہ ذاتی محنت بہت ہے وہ پردہ رہ دی ہے اس کا دھان رکھنا ہر وقت پر کھانا اس کو جگانا اس کو جانا پہنچانا بہت ہی اہم بات یہاں پر ڈاکٹر مصطفہ ہندوستانوالا صاحب کی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہے کہ والدائن کا بیدار ہونا ایسے وقت میں جس وقت کرونا پینڈیمک کا جو لوگ ڈاؤن کا دور گزار کر بچے جو ہے واپس سے تعلیم سے جڑے ہیں ایسے وقت میں والدائن کا بیدار ہونا انتہائی ضروری ہے اور بے شک والدائن کا بچپن سے ہی اپنے بچوں پر دھیان ہوتا ہے لیکن ایسے موقعوں پر جب کوئی achievement حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے جیسے ٹویل کا ایک بہت اہم موڈ ہوتا ہے اس کے بعد نیٹ کا اہم معاملہ ہے میڈیکل میں جانے کے لئے اسی طرح سے کسی بھی مقابلہ جاتی انتہان میں اگر بچے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو وہاں پر والدائن کا سپورٹ وہاں پر ٹیچرز کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے اور یہی بات ڈاکٹر مصطفہ ہندوستانواللہ صاحب نے اپنی روانی یہاں پر بدلائی میں چاہوں گا کہ آپ اب ہمارے ناظرین میں جو ہمارے طلبوں اور طالبات ہیں یا جو ہمارے والدائن اور سرپرسٹ جو ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کوئی پیغام دیں کہ کس طرح سے یہ بچوں کی نگے دارش کریں میں یہ چینلز کے آدم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج زمانہ کمپوٹیشن کا ہے اور آج تعلیم اس کا معاملہ بہت کمی والدائن اگر بچوں طرف تھان دیں اور کمپوٹیٹ ایکزام جو ہوتے ہیں اپنی نیٹ ایکزام ہو رہا ہے تو پی ایسی ہے ان پی ایسی ہے اس طرح ایکزام اگر بچے دیں گے اس کے لئے محنت بہت ضروری ہے والدائن کا سپورٹ ہی بہت ضروری ہے ان کا بھی دھاند اتنا بہت ضروری ہے آج اپنے مرزا لاموں میں کمی ہوتے ہیں اس سے بہت سے مسائل ہوئے ہیں اپنے لوگ سرویش کے اندر نہیں ہیں آج ایس اپسر نہیں ہیں ان پی ایسی نہیں ہیں آج مسلمان میں نماندگی نہیں ہوتے مسلمان بہت پیچھے ہیں سب پولیشیاں وہاں بنتی ہیں تاہاں پر ہائی لیول پر مشنل لیول پر اپنے لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں باتیں اس نے مسلمانوں کو بہت سے نقصام رہا ہے اس کی پیچھے نہیں کہ وہ یہ تعلیم مسلمان تعلیم بہت پیچھے ہو ٹیلنٹ نہیں ہے ایسا نہیں مسلمانوں کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے ایک طرح ایسی اپروچ یہ پیچھے مختلف مسلمان پر اس کو چھوڑ دینے دیج میں تو پھر نہیں چلے گا یقینا یہ بہت ہی کارامت بات ہے جو ہے ڈاکٹر مصطفہ ہندوستانوالا صاحب کی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہے اس موقع پر میں آئیشا سے پوچھنا چاہوں گا کہ آئیشا آپ اپنی ہمجمار جو طالبات ہیں یا آپ کی جو ہمپنو طالبات ہیں جو اس وقت 11th میں ہیں یا 10th میں ہیں آپ انہیں کیا پیغام دے گے کہ یہ کس طرح سے اپنے اچومنٹ کو سیٹ کریں ہارڈ وقت ہر چیز میں کرنا پڑتا ہے اور ہمیں جب بھی کچھ اچیو کرنا ہے تو ہمیں اپنا ہنڈر پرسٹ دینا چاہیے ہر چیز میں اور موستیتنا مطلب زیادہ تر وقت اگر اپنا بڑا گول ہے تو زیادہ تر وقت ہمیں اس میں دینا چاہیے یقینا یہ باتیں ایسی طالبات کے لیے ایسے طلبہ کے لیے بھی بہت کارامت ہیں جو اس وقت 11th میں ہیں 10th میں ہیں یا 12th میں ہیں یا نیت کی تیاری کر رہے ہیں کہ گول کو سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے پیچھے لگ جائیے اور اپنا پورا 100% اسی کی طرف لگا کر آپ اپنے مشن کو کامیاب کر سکتے ہیں آپ اپنی منزل کو پاس سکتے ہیں یقینا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ فقر اور انبیسات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ ان کی بچی جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن حاصل کرتی ہے میں ربانی کا اسکولر لیوٹو کی جانب سے اور اپنی پوری تین کی جانب سے آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہماری خائشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جو مستقبل میں آپ نے جو گول سے کیا ہوا ہے نیک کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کرنا اور اس کے بعد اسپیشیلائزیزن کرنا اور اس کے بعد قوم کی خدمت کرنے کا جو جذبہ آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ خدا حافظ مبارک بار بہت بہت شکریہ آپ کرنا ہمارے کے دلیل لیا لوگوں کا تک حیرام پہنچے اس کے لئے بہت بہت شکریہ بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لئے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی ثقافتی تحزیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تپتیشی تعمیری تعلیمی وہ معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل